موسیقی موسیقی لیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم گوبی کو فرائی کر لیتے ہیں اور گوبی جیسے آپ کو پتا ہوگا گوبی بہت جلدی فرائی ہو جاتی ہے اور فرائی ہوتے یہ نرم بھی بہت ہو جاتی ہے تو اس کو اونزادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی جسٹ اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور اس کو تھوڑا گورڈن ہونے تک ہم پکائیں گے اس کو میں گورڈن کر لوں گی یہاں بھی یہ تقریبا ہونے والی ہے آپ کو نظر آرہی ہو گیا آپ ایک افیاد تک یہ ہو چکی ہے تو یہ بہت جلدی ریڈی ہونے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشیوں میں ضرور بتایا کریں کہ آپ میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور گوبی میں آج میں چکن شامل کروں گی اور چکن کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نمک اور سرکل گا کے رکھ دیا ہے تو پہلے میں گوبی فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد بھی میں اب کڑائی میں آئل ڈال کے تو چکن کو بھی میں فرائی اسی طرح سے کر لوں گی نمک اور سرکل لکانے کی وجہ سے چکن جو ہے کافی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور اندر تک اس کے نمک اور سرکل چلا جاتا ہے تو اس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت مزیقہ ہوتا ہے اور اس کے جو پہلے جب اس کو لگاک رکھ دیتے ہیں تو اس وجہ سے چکن کے جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے فرائی کر کے بنائیے گا کوئی اور بھی ریسپی اگر آپ بنائیں تو چکن کو اسی طرح سے فرائی کیجئے گا اور اس کو بھی میں گولڈن براؤن کروں گی چکن کو اچھے سے فرائی کروں گی تو چکن ہمارا ہو رہا ہے جی لپاک کے بابرکت نام سے سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے اپنی آج کی ریسپی تو فرائنس جب بھی آپ کیچن میں جائیں میری تمام بینوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کھانا بناتے ہوئے بہت زیادہ اتھیار کیا کریں اور کھانا بناتے ہوئے کوئی میوزک غیرہ نہ لگایا کریں کیونکہ میوزک سے شیطان جو ہے وہ ہمارے کھانوں میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کھانے ہمارے لیے صحت کا باعث نہیں بلکہ وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں اور مختلف بیماریاں جو آج کل عام ہو رہی ہیں فیشن کے طور پر تو ہم لوگ میوزک لگا کے بنا رہے ہیں لیکن بہت سا کناہ بھی ہے اور اللہ پاکی نے متوں کی ناشکری بھی ہے تو یہاں پہ ایک کڑائی میں میں نے پیاز جو ہے وہ فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور تقریبا میں نے چار ٹومانٹر لیے ہیں ان کو میں درمیان سے کٹ کر کے دو دو حصوں میں تو ان کو بھی میں کڑائی میں رکھ دوں گی ساتھی پیاز کے اور ڈھکن نکا دوں گی تو جیسے یہ پیاز بھی ہوتے رہیں گے اور جو ٹومانٹر ہیں وہ بھی بہت اچھے سے گل جائیں گے تو ٹومانٹر جیسے نرم ہوں گے تو اس کے اوپس سے پھر میں چھلکہ اتار دوں گی اور ٹومانٹر جو ہے میں اس طرح سے جب آئر میں فرائے کر جاتے ہیں نا تو کیونکہ ان کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اندر ہی سارے وہ گل جاتے ہیں اس کے دیکھیں یہاں پہ اس کا میں چھلکہ اتار رہی ہوں بہت آسانی سے سارا چھلکہ ہوتا جائے گا سارے ٹومانٹر اسی طرح سے میں ان کے چھلکے اتاروں گی اور یہ ان پیاس کے اندر خود ہی میلٹ ہو جائیں گے بلکل تو اس طرح سے چھلکے اتارنے کے بعد میں ان کے اوپر ٹھکن دے کر تھوڑے کے لیے ان کو گلنے کے لیے چھوڑوں گی تو ابھی یہ دیکھیں کافی حد تک یہ نرم ہو گئے ہیں ڈھکن گا لیتی ہوں اور پھر آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں جی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹومانٹر سارے اندر تقریباً سارے وہ گل گئے ہیں اور ان کا پیس بن گیا ہے بہت اچھا سا اس طرح سے مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اور ٹومانٹر جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتا اندر تو یہ اب ہو گیا ہے ٹومانٹر تقریباً ہو گئے ان کو تھوڑا تھوڑا چمچ سے مکا لیتی ہوں تھوڑ دیر اور اس کو پکا لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ چمچ لاکھ دے لیتے ہیں جی بلکل اب تو یہ ہو گیا ہے ٹومانٹر اندر انگل چکے ہیں بہت اچھا سی اور اب اس پہ میں لیسن اور دھنیا کا پیس جو ہے وہ شامل کر دیتی ہوں اور اس کو تھوڑ دے میں پکاؤں گی تاکہ جو لیسن ہے اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں کہ اب اس میں میں ریڈ چیلی پاورڈا جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ڈالی ہے نمک اور حدیث میں منی شامل کر دیا ہے ان کو بھی میں بہت اچھا سے پکا لوں گی مسالہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اس پہ پانی کا چھیٹہ لگا دیتے ہیں تاکہ میٹ جو ہے بہت اچھا سے فرائے ہو جائے اور یہاں پہ یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہوتے ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی گوبی اور چکن تو یہ بہت جلدی سے پکنے والی ریسپی ہے چھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ لوپی بھی بنا کے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ فاق کی نعمتوں کا بے حصہ مرتبہ شکریہ کہ اس نے ہمیں ہر ہر نعمت عطا کی اور ہم لوگ شکر ادا کرنے میں بہت زیادہ لا پروائی کرتے ہیں تو یہاں پہ فرائے چکن جو ہے وہ میں اس میں شامل کر دی ہے مسالے میں تھوڑ دیرے اس کو پکا ہوں گی اس میں تھوڑا سا تاکہ اس کے اندر مسالہ چلا جائے اچھے سے اور پھر میں اس میں گوبی بھی شامل کر دیتی ہوں گوبی بھی کیونکہ ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا پکنے کے لئے ٹائم دیں گے لیکن یہ پکی ہوئی ہے دونوں چیزیں تو یہ زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اس کو میں تھوڑ دیر چمج ہلا کے تو ایک چھٹا پانی کر دوں گے اور تھوڑ دیر ڈھکن لگا کے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے شامل ہو جائے گوبی میں بھی اور چکن میں بھی تو اس کے اوپر میں دھنیا جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں اور اس کو پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے میں نے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے فرائی چکن گو بھی جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور بہت مزی کی بنی ہے اور بہت جلدی بننی والی ریسپی ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا بھریکٹ بھی ٹرائے کی شاروب ٹرائے کی totally شیف thought